بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلتے ہیں ویکسین کی طرف کرونا کی جو اس وقت پریشانی ہے تو اٹلی میں کل وزیر سہت سنیو روبرتو سپیرانزا نے ایک اہم اعلان کیا ہے اس نے کہا ہے کہ بہت جلد اس سال کے اندر اندر اٹلی میں ویکسین دستیاب ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو فری دیا جائے گا عوام کو سب سے پہلے یہ ویکسین مزرگوں مردوں عورتوں اور اس کے بعد تمام شباجات جو کہ ہیلتھ سے رلیٹڈ ہیں ان میں کام کرنے والے لوگوں کو یہ سہولت میسر ہوگی اور اس کے بعد یہ سہولت جو ہے عام پبلک جو ہے ان کو بھی یہ ویکسین دی جائے گی اور یہ فری آف پاسٹ ہوگی پہلی کھیب میں بیس سے تیس لاکھ جو ڈوز ہے خوراک ہے تیس لاکھ بندوں کے لیے وہ ویکسین انشاءاللہ جلد اس سال کے اندر اندر بلکہ اکتوبر کے آخر تک دستیاب ہوگی تو یہ تھی ویکسین کے ہاں اس میں ایک اہم چیز بھی انہوں نے کہی ہے اور یہی چیز وزیراعظم کونتے صاحب نے بھی دورائی ہے کہ ہم دوبارہ کسی لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے اور اتیارتی تدابیر کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے نیا ڈی پی سی ایم ڈی پی چی ایم ویڈی جسے کہتے ہیں وہ آج گورنمنٹ کی طرف سے سات ستمبر سے لے کر تیس ستمبر تک لاؤنچ یا پبلش کر دیا گیا ہے اور اس میں کچھ اہم چبدیریاں جو آئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں نیا ڈی پی سی ایم جو سات ستمبر سے تیس ستمبر تک ہے اس کے تحت دوسرے ملکوں سے جو لوگ ہیں اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی آ سکیں گے جو کے پہلے یہ سہولت میسر نہیں دی اس کے بعد اٹلی کے وزیراعظم کونتے صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی نئے لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وزیراعظم نے بھی یہی بیان دیا ہے اور اس کے ساتھ جو مسکرینے تھے جو ماز کام استعمال کرتے تھے ان کے لیے وہی پرانے والا قانون جو ہے وہی چلتا رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یعنی کہ شام 6 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک جو ماسک کا قانون ہے وہی رہے گا آپ نے استعمال کرنے ہیں پبلک پلیسز دوبانوں مارکٹوں کے اندر جب آپ نے انٹر ہونا ہے تو ماسک آپ نے لازمی استعمال کرنا اسی طرح بسو ٹرینو میں بھی آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے تو ماسک کے حوالے سے پرانا قانون جو ہے وہی اسی طرح جاری رہے گا اس قانون سے 6 سال سے کم عمر کے بچے اور ہینڈی کیپ جو ہیں وہ اس قانون میں نہیں آتے نیڈی پی سی ایم کے مطابق کھیلوں کے سٹوڈیو دسکو تیک کے بند رہیں گے جو لوگ کروسیا مالٹا سپین اور یونان سے اٹلی آئیں گے ان کو ائرپورٹ پر ٹیسٹ کیا جائے گا ان کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اسی طرح جو پہلے ہم نے سولہ ملک بتائے تھے ان سے بھی جو اٹالیا نیشنل لوگ اٹلی میں رہنے والے لوگ واپس آئیں گے ان کا بھی ٹیسٹ کیا جائے گا جیسے کہ وہ پہلے سولہ ملک میں آپ کو بتا چکا ہوں اس طرح 6 سال سے اوپر کے عمر کے جو بچے ہیں ان کے لیے ماسک کی شارط لازمی ہے اور یورپی پارلیمنٹ کی طرف سے بھی یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہم شنجن ملکوں کے بارڈر جو ہیں وہ باند نہیں کریں گے بارڈر کھلے رہیں گے لیکن کرونا ٹیسٹ جو ہیں اور قرانتہ ہی وہ جاری رہے گا موسیقی